اٹھا گئے اسی سے میرے پیر میں دبانا شروع کیا اور بولا کہ ہاں ابھی تھوڑا پیر کو ریز میں اسی ٹائم بہت تھنڈی دماغ سے سوچا کہ بھائی میں ان کے ہاتھ میں ہوں ابھی ابھی ان کے ساتھ لڑائے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو جو بھی بولا میں نے اسی کا ان کے ساتھ بہت اچھی طرح سے پیش آیا میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے تھی میری بیڈروم پہ ویسے اچانک وہاں پہ دو بدے آئے دو لڑکا عمر اٹھانہ سے پچیس کی اندر ہوگا جین سوٹ ٹیشن بہن کے آکے بولا کہ میڈم آپ کی ساتھ بات کر سکتے تو میں نے بولا کہ ہاں بلکل بتائیں کیونکہ میں گھبڑا گئی میری بیٹی جو ہے وہ میری ساتھ رہتی ہے ان کی عمر سولہ ہے میری خرد پہ جو میٹ لڑکی رہتی ہے ان کی عمر پچیس ہے مجھے پتا بھی نہیں کیا ہوا یہ لوگ اندر کیسے آئے اور میری بیڈروم تک کیسے آئے سو میں نے بولا ہاں بابا بول یہ بابا is like telling your son کی بیٹا کیا ہے کیا بولو they just change the tone and tone change کر کے وہ بولنے لگا تو تو ہجاب کیوں نہیں پہنتے تیرا اومد نہیں ہوئی تو ابھی ایسے کیوں گھومتی ہے جیسے کی لگتا ہے کہ ویشہ کی طرح اور تیری ما شیخ حسینہ انڈیا چلے گئے تجھ کو کیوں لے لے کے گئے تیرے باپ موڈی تجھے بلایا نہیں تو میں اسی ٹائم بہت تھنڈی دماغ سے سوچا کہ بھائی میں ان کے ہاتھ میں ہوں ابھی ابھی ان کے ساتھ لڑائے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو جو بھی بولا میں نے اسی کا ان کے ساتھ بہت اچھی طرح سے پیش آیا میں نے بولا کہ بابا شیخ حسینہ جانے سے پہلے مجھے فون بھی نہیں دیا میری ماں نے اور میری بابا موڈی مجھے بولایا بھی نہیں تو میں کیسے جا سکتی ہو میں تو یہاں پہ ہوں یہاں سے یہاں پہ رکھو گے یہاں پہ رہوں گے تو تبھی انہوں نے آکے بولا کہ ہاں ہجاب کرنا تو تیرے لیے ضروری ہے تو ابھی چلو ایسا حالت کرتے ہیں کہ اب ہجاب پڑنا تیرے لیے ضروری پر جائے گا تو میرا بال یہاں سے یہاں سے پیچھے سے ادھا سے ادھا سے وہ کیچھی جو تھا میرے گھر پر میری کمرے میں ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا وہ دوائے کٹی کے لیے میں یوز کرتے ہوں وہاں پہ رہتے ہیں تو وہ کیچھی اٹھا کے میرا بال کٹا تو میں نے بولا بہت اچھا کیا ہے کیونکہ ابھی میں ہجاب پہنوں گی یہ تو ابھی تو کمپل سری ہو گیا پھر اس نے بولا تو تو دیش چھٹ کے نہیں جائے گی یہی پہ رہ گی اس دیش میں ابھی تو اس دیش ہماری اس میں ہے تو میں نے بولا کہ نہیں کہا جاؤں گے مغردیش میں رہ گی تو بولے کہ وہاں سے پینسل اٹھا کے جو میں بیٹی کو پڑھاتی ہوں تو انڈر لائن کر دیتی ہوں تو وہ پینسل اٹھا کے اسی سے میرے پیر میں دبانا شروع کیا اور بولا کہ ہاں ابھی تھوڑا پیر کو ریز دے تو تو بہار نہیں جائے گی تو یہاں پہ رہ کے ابھی ریز دے ادھر ادھر مات کو میں نے بولا بہت اچھے لیکن انہوں نے پھر آتے گھنٹے کے قریب تے انہوں نے میرے ساتھ باتیں کی about war crimes tribunal کہ اس tribunal میں جو بھی ہوا وہ بلکل سب گلت تھا یہ سب fake cases ہے fake witnesses ہے سب کچھ میں نے سب اگری کر کے بولا ہاں میرے پاس اور کوئی چالہ نہیں تھا تو انہوں نے بولا کہ آپ اس کے لیے شرمیندہ ہو جو کیا ہے prosecutor بن کے میں نے بولا ہاں تو پھر live میں جا کے facebook live میں جا کے بولو ہم تم کو ایک paper دیں گے وہ پڑھ کے سناو سب کو اور بولو کہ ہم پورے نیشن کے سامنے میں معافی چاہتی ہوں تو میں نے بولا اچھا میں بولوں گی لیکن ایک problem ہے بیٹا بیٹا problem ہے یہ کہ میں تورین افروز کبھی paper دیکھ کے پڑھتی نہیں ہو تو اب بھی ایسا کر کے live میں جاؤں گی تو سب کو پتا چلے گا کہ میں کسی pressure میں یہ بول رہی ہو یہ یا تم سوچو میں تم کو cooperate کرنا چاہتے ہو لیکن یہ سوچو یہ ٹھیک رہے گا کی نہیں یہ فیفتھ ان کے ساتھ بات ہوئی پھر سکس کو انہوں نے بتایا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو بتا رہے کی کیسے کرنا ہے they took away by phone also i don't know why i thought they took it away لیکن لیکن پھر ایک خردی کی بات phone واپس دے دیا اور پھر نیکس دے صبح دس سارے دس بجے انہوں نے وہ بیری پہاڑ پہ تھے بہار گیٹ کی سامنے اور ادھا سے بیڈروم کی طرف پھر وہ ناکابندی چالو رکھیں پھر انہوں نے نیکس دے آکے بولا کہ لائف میں جانے کے ضرورت نہیں ہے we have decided کہ آپ ہم لوگ ویڈیو کریں گے آپ کو تو میں نے بولا یہ تو بہت اچھی بات ہے ویڈیو کرنا بیٹا کیونکہ کسی چیز اگر چھوٹ جائے کسی اگر پسند نہیں آئے کوئی چیز تو پھر آپ ان کو چینج کر سکتے ہو میں پھر سے کر سکتے ہو بہت اچھی بات ہے تو کب کرو گے ویڈیو تب انہوں نے بتایا کہ ابھی تو میں نے بولا ابھی تم کرو گے تو پھر میرے بال کیوں کٹا پھر بال کٹنے سے کیا فائدہ ہوئی سب کو پھر پتا چلی جائے گا کیونکہ تم اگر ویڈیو کی بعد ہی بال کٹ لیتے تو کتہ اچھا ہوتا انہوں نے پتا ہے کہ تو ہجاب پہن ہجاب پہن کے کر تو میں نے بولا یہ بھی کوئی بھی وشواس نہیں کریں گے کہ یہ تلید آفنوس بول رہی ہے کیونکہ ایک دن پہلے میرا بندے تھا مطلب چاہ تاریخ کو میں اپنے کھولے والوں میں پیکچر لیا ویسٹر ڈریس پین کے پیکچر لیا یہ ساری پیکچر فیس بک پہ ہیں ابھی چوبیس گھنٹا بھی نہیں ہوئی شیکہ سے نہ گئے کہ میں ہجاب لے کے بول رہی ہوں میں نے بھول کیا ہے people will not believe it تو بولا یہ بہت مشکل ہے بتانا کہ یہ لوگ کوئی political party سے ہے کی نہیں کیونکہ عمر پہ جو دیکھتا ہے normal jeans ڈی شٹ پہنا ہوا لوگ اور جو بہار جو تھے ان کو چہرہ میں نہیں دیکھا لیکن میری manager نے دیکھا لیکن انہوں نے بتائے کہ آپ کی میڈم یہ ویسے ہی لوگ ہیں مطلب difficult to say کہ کہا کی ہے پھر انہوں نے ساتھ تاریخ کو صبح آ کے بولا کہ ویڈیو کریں گے اس کے بیچ دوروں نے مجھے بولا کہ یہ یہ بولنا ہے سکریپٹ ایسا ایسا ہے میں نے بولا ٹھیک ہے میں بات کر لوگی لیکن میں اس کے اندر کانٹک کسی کے ساتھ نہیں کر پا رہی تھی تو میں نے ایک بات دباغ پہ آیا کہ فون لے رہے اور لے رہے ابھی فون بھی آ رہے میں اٹین کر رہی ہوں تو اگر میں کسی کو بھی بتاؤ کہ میں اسے حالت میں کوئی نہ کوئی اگر اس کو پبلک کر دیں گے تو وہ لوگ آ کے تو مانی دیں گے مجھے بیٹی کو مجھے تو میں کیا کیا میں ہندی میں میرے فرنس کو انڈیا کلاس میٹس کو وہ جہاں بہت اچھے اچھے پوزیشن میں ہے پوری دنیا میں انڈیا میں بھی انڈیا باقی دیشوں میں آپ کی دوسرے انڈیا جیسے ہیں؟ میں نے لیڈی شیرام کالیج سے اکانومکس آنس کی ہے اور میں دیلی سکول آف اکانومکس سے مانسٹر کی ہوئی ہوں سو پاچ سال میں نے انڈیا گورنمنٹ سکولرشیپ آئی سی سیاں لے کے پڑھائی کی انڈیا میں میری فرنس بہت اچھے جناب پہ ہیں میری کلاس میں پاچ سال کی گیتا گوپینات بھی ہے وہ ابھی آئی ایم ایف کا اڈوائزر ہے سو میرے جو گروپ ہے وہاں پہ میں نے جس ویسے لکھا this is the problem پلیز ہندی میں باتیں کریں میرے ساتھ اور پھر میرے ساتھ ایسے جو بھی ہو رہا ہے ان کو بتایا اور پھر میں نے ڈیلیٹ کر دیا تو سمہاو دیور ٹرائنگ تو ریچ ٹو مسٹر واکر اور چھے تاریخ رات کو انہوں نے کانٹک کیا ہے تو اس کا Between ہم کی مالی اور پہر ہوتے آئی تاب Pہو چیکانٹ کورا میرے ساتھ بہو بھی سے جو بہو بہو ٹرین ہم بہو ہم مجھے ساری پہننا ہے پھر ساری ٹھیک تہلا سے کور کر کے تو بڑے کہ ہاں ویڈیو آرے کرنے کے لیے دیر بجے تو اس کی بااد انہوں نے میں نے ساڑی کو مجھے اور بچے بچے بڑے میں نے نے کوئی تکہ بہت کے پاس بہت دیا میں نے کوئی کھڑتنے چاہتی تھے میں رسک نہیں لینا چاہتی تھی میں نے بچ کی تھی اور اس بللنگ میں دوھندو پریوار رہتے ہیں ایک تو انڈیان فے ملی ہے تو سب کو لے کر میں نے سوچا کہ بھائی اپنے گھر میں رہو دیکھتے کیا ہے ساتھ تاریکوں جہاں پہ یہاں جب یہاں پہ اناؤسمنٹ ہونے لگا کہ سیکٹر 3 has been attacked by the robbers جو ایسے robbery ہو رہے تب میں نے باہر جاتے ہوئے جب باہر آتے ہوئے دیکھا لوگوں کو تب میں نے میرے بالکونی میں جا کے بولنے لگا کہ بھائی تم لوگ ہو میں یہاں پہ ہو نہیں بتا سکتے کی کون ہے جو بہار آئے وہ بھی کون ہے سو میں ایسے بولا کی کم سے کم رستے میں تو کوئی بندہ گھوم رہے کی جو ہماری سرکشہ کی لیے گھوم رہے ہیں سو اس کے بعد انہوں نے واپس نہیں آئے اس گروپ جس گروپ مجھے یہاں پہ ٹوچر کیا دیکھیں ہم ہمیشہ ایسے بانگلہ دیش کی ناغرک ہونے کی بی آگری کھنے کی we're citizens of bangم راڈیش we really want a good relationship with our neighbours Dr. Mohamed Yunus the current advisor chief advisor has before even taking oath has said اگر اندیا ہمارے ساد پانگلینے کے لئے آئے we will actually desestablish their situation اسے انسان خرمجانے گیا جس کے لئے ہیں اس نے در اچھانا ہے اور اس کی طریقہ ہوئے ہیں ہماری تروں طرف اینجا ہے ہماری طرف اینجا ہے اور ہماری طرف اینجا ہے اس نے مرد کیا کہ اس جب اینجا پوچھے شب بہت شکتے ہیں اگر خرمک بتو دنیا روحی کا ایشیو لیکن یہ ہے۔ اگر اس کے دنچانے دنیا ہے، ہم لوگ ایک ہساہ ہی رہنا ہے۔ انڈیا کو بانگل دیش کو سب کو ایک ہساہ رہنا ہے۔ اپ کو پتا ہے کہ میانمار کے ساتھ ہمارے روحی کا اسیو لیکن کتای پروبلم ہے۔ لیکن بانگل دیش نے وہاں روحی کا اسی ہونا ہے۔ ہم لوگ ایک ہساہ ہی رہنا ہے۔ بسیتا ہے کہ ہم یہاں پر لرا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اب انڈیا کے ساتھ یہ ایتھرین دینے کا کیا فائدہ ہے اب انڈیا کے ساتھ ایتھرین دینے سے ہماری جو بائی لیٹرال ریلیشنشپ is only not ڈیپلومیٹک but also there is commercial ریلیشنشپ بائی لیٹرال there is cultural ریلیشنشپ بائی لیٹرال there's so many students they study here in india and also in bangladesh is are working there so نیبر کے ساتھ ایسا رہنے سے ہم کتنے دور جا سکتے بالکل نہیں جا سکتے تو ابھی پتہ نہیں ان کو policy کیا ہے یہ بھی بولنا difficult ہے ابھی تک کوئی policy میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارا ڈیپلومیٹک foreign ڈیپلومیٹک policy کیا ہوگا ہماری جو especially دو essential goods کے جو ہے آپ دیکھئے کہ onion پیان جو ہے یہ ہم انڈیا سے import کرتے ہیں import کرنے سے کیونکہ local producers اتنا نہیں produce کر سکتے ہیں تو price بہت زیادہ ہوتا ہے انڈیا سے import کرنے سے یہ کم ہوتا ہے ہمارے لئے دوسری بات ہے اب شگر دیکھیں only one percent sugar of our total demand total need bangladesh is produced in bangladesh باقی تو باہر سے لانا پڑتا ہے انڈیا سے لینے سے کیا ہمارے فائدہ ہے کہ transport cost کم رہتا ہے price تھوڑا کم رہتا ہے ہاں we can get it by planes or helicopters tons and tons as sugar can fly in لیکن can we afford to do it for a long time یہ ایموشل ہونے کا time نہیں ہے we should face reality and we should think that our relationship with neighbours should stay and should be good and regime can change even india has experienced regime changes and bangladesh has experienced regime changes so many times but we should go have a relationship very good with our neighbours اگر ایک وار چھیر گئے دونوں کنٹری میں اب دیکھو کی کتنا مہنگا پڑے گا وہ ہمارے لئے ہے